اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالگفار صندو اور آپ دیکھ رہے ہیں صندو ویرل ٹی وی دوستو کرا سور کے بہترین اداکاروں میں سے ایک سات جنوری انیس سو ستا سٹھ کو ہندوستانی سہرائی ریاستز راجستان میں پیدا ہونے والے عرفان علی خان آج انتیس اپریل دوزار بیس کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں خان جنہیں دوہزار اٹھارہ میں نیورو وینڈو پرائنٹ یومر کی تشکیص ہوئی تھی بدھ کے روز ممبئی کے ایک ہسپتال میں کولن انفیکشن کے لیے داخل ہونے کے بعد ان کی موت ہو گئی ہے وہ تریپن سال کے تھے اور انہوں نے بہت جدو جہد کی ہے اور اپنے قریب آنے والے ہر شخص کو متاثر کیا تھا ان کے اہل خانہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے انہوں نے اپنے آخری گینٹے اپنے کمبے کے ساتھ گزارے اور گزشتہ سال اپنے کینسر کے علاج کے سلسلے میں برطانیہ میں گزار دیا ان کی والدہ سیدہ ویگوں کا چار روز قبل پچیس ایک روز کو انتقال ہو گیا تھا دوستو اگر ہم بات کریں ارفان خان کے کیریئر کی تو ان کے والد یاسین علی خان راجستان کے زیلا ٹونک کے قریب ایک ہجوریا گاؤں میں ٹائر کا کاروبار کرتے تھے ارفان خان کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں اور انڈر ٹونٹی تھری کیٹیگری میں ابرتے ہوئے کھلاڑیوں کی لسٹ میں موجود تھے ٹرافی بھی جی چکے ہیں تاہم فنڈز کی کمی کی وجہ سے وہ اپنا مقابلہ نہیں کر سکے کرکٹ کے ساتھ ساتھ خان میں اداکاری کا شوف بھی کوٹ کوٹ کے برا ہوا تھا اداکاری کے مطالعہ کے لیے خان نے انیس سو چراسی میں نئی دہلی کے نیشنل سکول آف ڈراما میں داخلے سے قبل جائپور میں ایم ایم حمل کیا انیس سو نبے کی دہائی میں وہ تنقیدی طور پر سرائی جانے والی فلموں میں ایک ڈاکٹر کی موٹ اور اس طرح کی لمبی سفر اور دگر کئی فلموں میں نظر آئے جو کسی کا دھیان نہیں گیا انیس سو ٹھانمے میں خان نے سنجے خان کے سیریل جے ہنومان میں رنٹاکر ڈاکو کا کردار ادا کیا ہماچل پردیش اور راجستان میں گیارہ ہفتوں میں مکمل ہونے والی تریخی فلم دا وارئر میں مرکزی کردار ادا کیا جس سے خان بین القوامی فلموں کا ایک مشہور چہرہ بن گیا دوہزار تین اور دوہزار چار کے درمیان انہوں نے ایشون کمار کی مبصر فلم رو ٹو میں کام کیا بین القوامی میلوں میں خان کی اداکاری کو بہت پذیرائی ملی ان کا پہلا والی ویڈ مرکزی کردار دوہزار پانچ میں فلم رو کے ساتھ آیا ناکدین نے ان کی کارکربی کو بہت تریخ کی عرفان کی آنکھیں ان کے الفاظ سے زیادہ بلندہ بولی گئی دوہزار چار میں انہوں نے فلم حاصل میں اپنے کردار کے لئے فلم فیر کا بہترین ویلن ایوارڈ دی تھا دوہزار سات میں وہ باکس آفیس پر میٹرو میں کامیاب ہوئے جس کے لئے انہیں فلم فیر کا بہترین مہون اداکار کا ایوارڈ دیتا بولی ویڈ میں کامیابی کے بعد بھی انہوں نے ٹیلی ویزن کیریوک کو جاری رکھا دوہزار سترہ میں خان دو فلمیں ہندی میڈم اور قریب قریب سنگل میں نظر آئے ہندی میڈم ہندوستان اور چین میں سپر ہٹ ہو گئی اور اس نے لینچ باکس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنائی ان کی فلموں نے دنیا بر کے باکس آفیس پر تین شیئر یا شے بلینڈ امریکی ڈالر کی کمائی کی خان کی آخری فلمی نمائش انگریزی میڈم میں ہوئی تھی دوہزار بارہ میں انہوں نے اپنا نام عرفان سے تبدیل کر کے عرفان کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ اسے اپنے نام پر اضافی آر کی آواز پسند ہے اس لئے انہوں نے اس کے ساتھ اضافی آر ایڈ کر دیا تھا مارچ دوہزار اٹھارہ میں خان نے ایک ٹویٹ کے زیادہ انکشاف کیا تھا کہ انہیں نیرو وینڈو کرائن نیٹیومر کی تشکیش ہوئی ہے اس لئے وہ برطانیہ کے ایک ہاسپیٹل میں ایک سال تک داخل رہے تھے انہیں اٹھائیس اپریل دوہزار بیس کو ممبائی کے ایک ہاسپیٹل میں داخل کروایا گیا تھا جہاں ان کے کولن انفیکشن کا علاج شروع کیا گیا تھا اگلے ہی دن یعنی کہ آج ان کی موت اس انفیکشن کے باعث ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشی شروعائیں تو یہ تھی دوستو ویڈیو عرفان خان کے بائیوگرافی کے بارے میں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرورت دیجئے گا دوستو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ